سابزادہ صاحب سابزادگان تشریف فرما ہے ساجد اور امان صاحب بھی اور دلدار صاحب لندن جاتے ہیں بار ملکوں میں ان سے پوچھ لیں وہاں تعویز چلتے ہیں پتہ نہیں انہوں لکھے ہیں کہ نہیں کبھی وہاں چلتے ہیں مجھے بھی ایک دو مرتبہ اتفاق ہوا لکھ دینے کا مگر میں نے فیس مقرر نہیں کی فیس مقرر نہیں کی ان سے پوچھ لیں کہ کتنی تواہی آئی ہوئی ہے ان کے لیکچر کو کوئی نہیں سنتا ان کی گفتگو پر کوئی دھیان نہیں کرتا کیوں لوگ سننا نہیں چاہتے عمل نہیں کرنا چاہتے اب یہ کہاں تک بول رہے ہیں ساری امت کے خطیب بول رہے ہیں امت نے تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ماننی تو ہے یہ سننے سب کی ہیں چسکہ لگائیں گے پھر ہم بھی مسکہ لگائیں گے اگر آپ چسکہ لگائیں ہم بھی پاتوں کا مسکہ لگائیں گے میں وہ خطیب نہیں ہوں تسان کہن کے دنگ سان آ رہا ہے تسان نہیں سننی نا جیسا ہمیں ٹکا کے بولنا ہے ہے جی صاحب دادہ صاجت صاحب کا خطاب ہو میں خود ٹوٹے پھوٹے الفاظ زیادہ اچھا نہیں بہرحال کچھ نہ کچھ کر لیتا ہوں اپنے ذوق محفظویر بیان کر لیتا ہوں اور یہ امدہ بولنے والے ہیں لیکن ان کے یا ان سے اچھے یا ان جیسے لوگوں کا کلام سننے کے لیے گفتگو سننے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے قوالی نادخانی ان کو لوگ سنتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں ایک آدمی ساری عمر تعلیم حاصل کرتے ہیں دین کی یہ مولی صاحب آن بیٹھے ہیں عبدالقادر صاحب بیٹھے ہیں مدرسہ کھولا ہوا ہے یہ بیچارے کیا کریں گے یہ دیکھتے رہتے ہیں جناب کو خدمت دین کی آگر کریں کوئی طلب آ کے خدمت کریں ان کو شاید کوئی اللہ کا مقبول ہو یا کوئی اچھا آدمیوں کو ان کی خدمت کرتا ہوں طلب آگی اتنے میں مدرسہ دیکھا ہوں یہ بھی نادخانی شروع کر دیتے ہیں قوالی شروع کر دیتے ہیں تو چار پیسے ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں کوٹھیاں بن جاتے ہیں لیکن اب مدرسے میں کون جائے ہیں دین کی خدمت تو علماء کر رہے ہیں چالیس چالیس سال یہ درس درس نظامیہ پڑھتے ہیں زانوے طلب مزدہ کرتے ہیں بھوک برداشت کرتے ہیں دین سیکھتے ہیں ان کی سنتا ہی ہوئی اور قوالیاں اور نادخانیاں کلین شیف اور آج کی جدید طرزیں میں اچھ رکھا یہاں منہ میرا دل کرتا تھاک 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 یہ طرزیں اور نادھ ہو رہی ہے حضور کی خدا کیلئے میں ہاتھ چھوڑوں گا امت کے سامنے کہ ایسے نادخانوں کو پیسے نہ دیا گا یہ حضور کی توہین ہے فلمی گانے ان کی طرزوں پر حضور کی جدید لوگوں کا کلام گاتے ہیں توہین کرتے ہیں علماء کی خدمت کریں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو دیکھیں یہ کہتے ہیں سوچنے ہم نے چالیس سال جو وقت گمایا ہے تو اس کا کیا فیدہ ایک قوالی شروع ہو جائے نامور قوال آ جائے ساری دنیا باقی عدد چلی جائے گی کوئی گانے والی عورت آ جائے ہے جی دنیا عدد چلی جائے گا او گڑی بھی کڑی بجانی آج کا لوگ کا دیجئے کے نام دیش مات نہیں کے نام نصیبو نصیبو اے شرطیا میں آنا بڑے تو بڑا خدیم کہنا ایک پاس نصیبوں میں بٹھاؤ تو دنیا نصیبو در ہون میں کے آخہ رشتداری کس نہ لے علمِ رسول سے تعلق ہے علمات سے تعلق ہے یا نصیبوں سے تعلق ہے اللہ 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 اے کوئی ملدے ہی نہ کالک اُتے ملدے نہ دے نا ہے اللہ اللہ لیکن اللہ اللہ نقشبندی مگر میربانی کیتی نمیڑا کہ چپ کر کے بیٹھ سریں داد بھی دینے رہیں تھوڑ تھوڑ سمجھائی تے مطلب ایسی اینا جہا پندیاں ہمیں کہنا ہے اس پڑے ویج سمجھائی طریقے نہ راندھائیں طریقے نہ راندھائیں ہے جی تے ماشاءاللہ ہے بھی بازاؤ کر اے اینا سمجھو خوشکر بازاؤ کر لیکن میرے جہاں بندائی نہ ملے تے نہ نے سادہ چھیڑے ہارت بندائی نہ نہیں چھیڑ سب اینا ٹھیک ہے تو مطلب ہے مجھے بھی ذوق لیکن ایک حد تک ہے میں علماء کی قدر کرتا ہوں عزت بھی کرتا ہوں اے جنہیں بھیجتے کے سمجھے علماء اے جنہیں فتوہ فروش اے کسی پیر صاحب مرضی ویک کے فتوہ بدل دیتا کسی امیر صاحب نہ کسی وزیر صاحب نہ کسی زفیر صاحب نہ اشارہ پا کے لفافہ ویک کے بند چو بیج فتوہ رسول اللہ بدل دیتا ہوں میں تس ہوئے تس ہی مسلمان بیٹھے ہو کہ نہیں شاکتیں نہیں آپ نے ایمان دیں نہیں نہیں ہاتھ چاہ کے آنکھوں گے ایسے فتوہ فروش مولویوں کے خلاف ہیں آپ کے نہیں جو درباروں میں فتوہ پیچا ہے جنہوں نے اور میں نے دیکھا صرف پیران خوش کرنے سے وہ پیر پیچارے کے کر سکتے ہیں پیر تو آپ موتا جو پیر کچھ نہیں کر سکتے نہیں میں خود پیر ہوں تساں کے لگنا میں شگلوں بولو پیر لگنا کے نہیں پیر لگنا نہ پیر ہے نہیں اللہ دیکھو اللہ دیکھو سوڑ لو کل ورد دوگے یاد رکھنا مڈی کار اسی کوئی چیزہ نہیں اسی توارڈی طرح موتا آج جس طرح تسی موتا آج ہونا آنا کے خرید رند موتا آج ترند سادی نے کیا سی گلستہ میں جنہیں بڑے بڑے بڑھ کے پھرنے بہننا بڑیا بڑیا ٹورا لاکھ کے حقیقت ایک تکو دے اتنے ہی شر دینے اتنے ہی موتا آج ہر گل بیچ اتنے ہی موتا آج اے گا سنو ایک سام نکال لیں تو سب باڈی گاڑ رکھے گا دے بولو کیوں مادود جا کام ہے کروں اٹھے آج نکلیا ہے جی چھڑی اٹھائی خموشی سے چل دی ہے اکبر سفر میں رکھتے نہیں کام ٹیم ٹام سے ہوں ایک ہونی جی چاہیے چادر موڈے دھنٹی طور بیا اے ذرا صدر پاکستان کو لکچھو نا مان خالے بیت الخلاب شاید وننے ہونو تے ہیں جی وزیر آزم صاحب کو لکچھو اتھے بھی پہلے بتا وننے چک کرنا جکت بشاب زورے نہ آیا ہوئے تھے جکت زورے نہ آیا ہوئے تے پھر چیک نہیں کرونا پھر اتھے ہی چیک کہیں شوگر سی اتنا چیک کر کے لوگ بیت الخلاب چوینے تے تسیتا کو کھلیا فضا ماتھ پھر نہ دیو کہ نہیں اللہ نا شکر ادا کرو جتنے وڈے اتنے ہی مہتاج ہیں تسیتا ہی تسیتا ہی اتنے بڑے نہیں ہونا تسیتا ہی مہتاج نہیں ہیں اے سامنال صاحب کل اندر آدمی ماشاءاللہ موٹران دے بیٹھے نہیں پہنچ گئے اپنے رب تے یقین مالک تے تعلق اے نہ پتہ قرآن پڑے حدیث پڑے عالم فاضر آدم اے مولی صاحبی بیٹھے اے بھی چنگا دلیر آدمی میں ہمیں تعریف نہ کرنا ہونا بڑی کنجوس ہی نہیں تعریف کرنا ہونا کہ غوث باغ میں لسبت ہے اس واس کے میں اس پر خیال کرنا تے نہ کوئی صاحب دادہ صاحب کسی دل کوئی کلاشن کو پان لے نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں کیونکہ ایمان میں نے بھی مارا جائے تھوڑا جائے یا میں بھی انجی آ رہا ٹھیک ہے لیکن انہاں خطیبان تک ہو انہاں ڈاکٹران تک ہو انہاں بڑے بڑے جادو بیان شیخ الاسلام والمسلمین ڈاکٹران تک ہو جناب پچھے بندوقان لائیں گئی ہیں باڈی گارڈ باڈی تا ہے وہ یا باڈی ہوئے تے گارڈ ہو یا چلے آ میں انگریزی ایڈی نہ پڑے آیا پر اس طرح سے میں نے جیان پال گئی بھی پتا ہے باڈی منٹی یہ تے گارڈ ہوئے باڈی تیری یہ تے گارڈ ہوئے تے جس دی حفاظت گارڈ ہو خود کر رہے تیری باڈی تھی اینی باڈی کوئی نہیں ہوئے صرف تیری باڈی نہیں اینی باڈی میں کہنے کتے لائیے اس آنن اکل نہ لانی او اٹ جڑی مصری رند کے تے صحیح ٹھوک کے لائے لفظاں فرت نہ جاننا میں اللہ نے حفاظت گا اے تیری میری باڈی نہیں یعنی باڈی کوئی بھی ہوئے اس دا گارڈ جڑا ہے او باڈی گارڈ ہے تے جس انہوں پتا ہے میرا گارڈ میری باڈی دا گارڈ ہے انہوں بندوقہ رکھنے نہیں کری لوڑے کوئی پیر صاحب انہوں نے بدوقہ رکھیا کہ مانے تشمر گون پھر زیادتی کیتے ہوں سیرے نے کسی لگتا ہے زیادتیاں کیتے ہوں سننے دیتا ہوں ہے جی تے ہے جڑے مارنے تے آون مرنے تے آون تے ہے جڑے درستگلیاں تے تواکھے پہ انہوں انہوں کے کسی نہ بگاڑے ہیں کسی ٹوماٹر پائے آپ نے تھیلے تے بچارہ سودا کرنے کے واجہ دھرا آپ ہوئی جی اڑ گیا یا بندہ ختم پہ یا بندہ مر گیا انہوں کے انہوں کے بگاڑے ہیں ایتا ایک خوف پھیلانے والی بات ہے ملک کو قوم کو حراسہ کرنے والی بات ہے یہ تو ایک منظم گروپ ہے جو یہ کام کر رہا ہے ورنہ آپ نے جس سے کوئی زیادتی نہیں کی اس سے آپ کو ڈا کیا ہے اپنے مالک پر چھوڑے عقیدہ مطلب ہے آپ سکھاتے لوگوں کو اور ہیں اور ڈرتے ہیں لوگوں سے لوگوں سے ڈرتے ہیں تو یہ کسی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے اور اس آتکالی بڑے دعوے مارنے شرک ہے یہ بھی شرک ہے فلانا شرک ہے فلانا شرک ہے شرکہ میں چھک چھک کے اتھے آدھانے جتھے بچارہ آپ پیر چھکنا ہوئے تھے تا نہ کھڑو با یہاں بات ہے اے مولوی اتھے تو روک کیا نے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے تے خوص باگ جنہ دنامید ناد ہے ان کے فطوع الغیب پڑے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا بھی شرک ہے تھاوے مولوی کوئی بڑا توحیدی جنہ خوص باگ دے اس توحید کے مقامتے کوئی پہنچیا ہوئے تو اسی کہہ دے ہو صوفیان کوئی پتہ نہیں تو اسی ماں میں لگنے ہو توحید نہیں توساں زیادہ توحید آنی توحید بیان کرنے چج نہیں تو ساں ہر کال چج نہ دو نہیں سونی توحید بیان کرو رسول اللہ دی عزت کرو صوفیان دی صحابہ دی عزت کرو تے پھر سونی گل کرو تے چار بدے منسنوی سے او توحید گیڑی ہو جناب تسی بیان کرو تے بندہ بیزار ہوئے گا رہے تو توحید میں بیان کرنا ہے اللہ جناب عزت دیتی قرآن میں انہاں تے ویڈوز پھیر گئے سارے تھے انہاں بیدت کر گئے تھے تے اگر اللہ ایڈا ہی بندیاں دلیل کرنا ہے تے پیدا کیوں گی ترس سبحان اللہ بین وَإِنَّهُمْ اِنْدَنَا لَمِنَا لَمِنَا لَمُسْتَفَيْنَا لَخِيَارِ اے نبیان تا گرو فرمایا قرآن میں اے میڈا چھنے آیا ہے گرو ہے توسی عام جائے ہو لسینی ایسی ہے اے مکھنے نبیان تا گرو اللہ بیعا چون کے تسان بیستیان نبی مقتداء بنا آگئے تے تسیونا لحیث لو کرو جڑے چونے اللہ دے اللہ دے چونے منتخاب اس حملی آلے نہیں جڑے تسانی آئے چونے ایک تسان دے چونے پھر تسان دے چونے رنگ بھی لانے بینے نبیانے پھر تسانی آئے چونے کہ ہموکے چونے